موسیقی سپیشل لے کر آپ کے خدمت پہ حاضر ہوں اور آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا گوں ہوں کہ آپ دنیا کے جس کسی کونے میں ہوں جہاں کہیں موجود ہوں خدا پنجتن پاک کے صدقے میں آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور میں مبارک بات پیش کرتی ہوں ناظرین جیسا کہ ہم سب کے علم ہے کہ اے لیولز کا ریزلٹ آ چکا ہے یوکے میں اور بہت سارے بچے جو بہت اچھے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہماری کمیونٹی میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو اچھی پوزیشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو ان بچوں کے لیے دعا گوں ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے دنیا میں دنیاوی تعلیم کے لیے انہوں نے گریڈز لیے ہیں اور اپنے پڑھائی پر توجہ دے رہے ہیں تو خدا انہی پاک ہستیوں کے صدقے میں جن کے ہم ماننے والے ہیں ہمارے بچوں کو ہمارے جوانوں کو دینی تعلیم میں بھی اسی طرح آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچوں کو بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جس طرح سے محنت کی ہے دنیا کی تعلیم کے لیے اسی طرح اپنی دین کی تعلیم پر بھی توجہ دیں اور اسی طرح آپ قدم بڑھاتے رہیں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں اور بزرگوں کا احترام کریں اور آپ کو بھی سوائے غم حسین کے بچوں کوئی کبھی غم نہ آئے آمین الہی آمین عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین فرام میں حاضر خدمت ہوں پروگرام سنڈیس سپیشل کے ساتھ سیما عباس اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور یہی دعا گو ہوں کہ اس وقت دنیا کی جس کونے سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوا ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور کوئی غم نہ ملے سبائے غم حسین کے جہاں صدف نے تمام بچوں کو جو ہے تمام والدین کو جو ہے مبارکی دی ہے اس کے ساتھ میں تمام ملت کو جو ہے چودہ اگس کی آہ لیٹ لیکن بہرحال یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے چودہ اگس کے بعد تو ان تمام ملت کو جو ہے تمام اخوام کو جو ہے میں آہ چودہ اگس کی یہ ستروے جشن ہوا ہے پاکستان کی آزادی کا مبارکبادی پیش کرتی ہوں اور یہی دعا کرتی ہوں کہ کاش یہ سال پاکستان کی جو آزادی کا بن کیا ہے واقع عوام کو بھی آزاد کرے ان تمام جھنجٹوں سے ان تمام پریشانیوں سے ان تمام غموں سے تمام آلام سے جو وہ پچھلے ستر سال سے جھیل رہے ہیں اور یہی دعا گو ہیں کہ کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے آمین سما آمین جی بالکل جیسا کہ چودہ اگس گزر چکی ہے لیکن پورا اگس کا مہینہ سسٹر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جشن مناتے رہیں اور پاکستان کی جو اتنی بڑی نعمت کی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ملک عطا کیا تھا اس کا ہم جتنا بھی شکر عدا کریں وہ کم ہے کیونکہ یہ ملک صدق بہت خربانیوں سے حاصل ہوا یہ ملک ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بہت آسانی سے ملا ہیں یہ اس کے لئے بہت جانے گئی ہیں بہت خون بہا ہے بہت لوگوں نے عصار کیا ہے ہم اگر اپنے والدین کی طرف نظر ڈالیں تو وہ بہت کچھ چھوڑ کر اس ملک میں آئے تھے اور ایک خواب سے جا کر ایک دل میں ایک خواہش لے کر کہ ہمارا اپنا ایک ملک ہوگا جہاں پر ہمارے پر یہ پابندیاں مذہبی لحاظ سے نہیں ہوں گی جہاں پر ہمیں ہر طرح کی شخصی آزادی ہوگی ہماری سوچوں کو محدود نہیں کیا جائے گا وہاں پر ہمارے پر کوئی پابندیاں نہیں ہوں گی تو اس کا احترام کرنا اور اس عظمت کا خیال رکھنا آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی ہم بے شک اپنے ملک سے دور ہیں لیکن اپنے ملک کا نام جیسے ہی آتا ہے تو ہمارے دل میں گلدستہ سا کھل جاتا ہے پھول ہمارے دلوں میں کھل جاتے ہیں جب بھی ہمارے پاکستان کا نام آتا ہے اور ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری محبتیں دوبالہ ہو جاتی ہیں تو ناظرین آج ہمارے پروگرام سنڈے سپیشر میں بہت سادہ سی سیگمنٹ ہے ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا ہماری سسٹر سیما خبروں کا سیگمنٹ لے کر آتی ہے وہ آج آپ کے سامنے بہت اچھی خبریں اور منفرد سے خبریں پیش کریں گی جو کہ آپ ہمیشہ ہر روز سنتے رہتے ہیں لیکن سسٹر کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ہٹکے ہوتی ہیں اور دوسرے سیگمنٹ ہماری خواتین کے لیے ہوتا ہے جو کہ خواتین میں بہت مقبول ہو رہا ہے سلائی کڑائی کا سیگمنٹ جو کہ ہماری بہن ارم جو ہیں وہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سلائی اور کٹائی جو ہے سکھا رہی ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں میں جو ہوں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے پروگرام کا باقعدہ آغاز کرنا چاہوں گے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وچل فراج نبی کی الفت میں اپنے دل میں بسا رہا ہوں بسا رہا ہوں محبتوں کے دیئے عدب سے جلا رہا ہوں جلا رہا ہوں کتاب دل پہ سمحل سمحل کر لکھی جو نات رسول میں نے وہ نات فرش ولا پہ آ کر سنا رہا ہوں سنا رہا ہوں فلک سے رحمت برس رہی ہے زمین مثل عرم سجی ہے رسول آئے جہان میں سب کو بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں بڑے عدب سے نظر جھکا کر میں آسووں کی نیاز دے کر نبی کے در پر میں اپنی قسمت بنا رہا ہوں بنا رہا ہوں بہت خوب سبحان اللہ علی کا دشمن نبی کا دشمن نبی کا دشمن خدا کا دشمن دے شک حدیث قدسی مخا کے طیبہ لگا رہا ہوں لگا رہا ہوں سجا کے پلکوں پہ عشق مدھت جلا کے دل میں چراغ الفت میں اپنا سویا ہوا مقدر جگا رہا ہوں جگا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نوکری ایسی راز آئی ہے میرے آقا کی یہ بڑھائی میں ان کی چوکھٹ پہ اپنی قدمت بڑھا رہا ہوں بڑھا رہا ہوں بہت خوب سخن کی دولت جو مل رہی ہے اے ارتضاء مرتضاء کے در سے میں جشن سلکار میں وہ دولت لٹا رہا ہوں لٹا رہا ہوں بہت خوب سبحان اللہ نبی کی الفت میں اپنے دل میں بسا رہا ہوں بسا رہا ہوں سبحان اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالے محمد وعجل فراجہ ہوں جی ناظرین اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنے پروگرام کا باقیدہ آغاز کر دیا ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی سسٹر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی خبریں آج ہمارے لئے لے کر حاضر ہوئی ہیں جی سسٹر جی بہت شکریہ صدق ناظرین سب سے پہلے جو میں اپنے پروگرام میں جو پہلی خبر آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ خبر ہے پاکستان کے حوالے سے ہمارا پیارا ملک پاکستان اور ایک بڑی اچھی بہت اچھی خبر ہے جو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے تمام عوام اس سے مستفیت ہوں اس خبر سے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ کی طرف سے معروف شخصیات کے خلاف جو ہے شکنجا وہ پوری طور سے جو ہے وہ تیار ہے اور اس وقت جو ہے نواز شریف شہباز شریف عمران خان ان کے سمیت سکسٹی فور شخصیات جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہائی کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ جاری ہے لاہور ہائی کورٹ کی جو جسٹس ہیں مامون رشید شیخنی ان تمام معروف سیاستدانوں اور شخصیات سے ان کے جو بیرونی ممالک کے اساسے ہیں وہ واپس لانے کے لئے دائر درخواست کر دی ہے اور فرقین کے جو وکلہ ہیں ان کو آئندہ ہیرنگ پہ بحث کے لئے طلب کر لیا گیا ہے اس سلسلے میں بیرسٹر جعوید اقبال جعفری کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نواز شریف شہباز شریف پرویس اللہی چودری شجاعت حسین عمران خان سردار عیاس صادق عساق دار جعوید حشمی فاروق ستار نجم سیٹی آسمہ جانگیر شاہد خاقان عباسی شیخ رشید سمیت اور بھی دوسرے تمام جو سکسٹی فور معروف سیاستدان ہیں اور شخصیات ہیں جنہوں نے چار سو ارب ڈالر غیر خانونی طور پر جو ہے وہ یہ رقم بیرونی ملک میں جو منتقل کی ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ یہ جو انہوں نے یہ اس طرح سے کیا ایسا قومی خزانے کو جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچائے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام جو اساسیں ہیں واپس لیے جائیں اور یہ ملک اسلامتی اور بخا کے لئے سمال کی جائیں اس اسلحے میں انہوں نے کہا ہے بریسٹر بریسٹر نے کہ نواز شریف کی جو صاحبزادوں نے برطانیہ میں ایک سو انانچاس جائدتیں خریدی ہیں یعنی ایک دو نہیں ایک سو انانچاس ون ہننن فورٹی نائن جائدہ دیں اس کے لئے جو اس میں درخواست دیں گے اس میں فریق بنائے گئے ہیں اور تمام سیاستدان جو ہیں انہوں نے تمام یہ جو اساسیں باہر بنائیں اس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ بلکل کنگال کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں ہائی کورٹ میں جو ہے ہم خاص طور پر یہ درخواست دینا چاہتے ہیں کہ ان سیاستدانوں پر دباؤ ڈالا جائے اور ان سے یہ تمام اساسیں جو ہے واپس لیے جائیں تاکہ ملک کی حالت کو جو ہے وہ بدلا جا سکے اس سلسلے میں ہائی کورٹ نے جو ہے اس ان کی اس درخواست کو جو ہے قبول کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سلسلے میں وہ ایک اگلی سامات ایک اگلی ہیئرنگ جو ہے اس کا اعلان کریں گے جہاں پر فرقین کے جو وکلا ہے ان کو بلائی جائے گا اور باقیتہ ان کے ساتھ اس معاملے پر جو ہے وہ بحث کی جائے گی تو دیکھیں صدف یہ بہت اچھی خبر ہے جو پاکستانی عوام کے لیے کیونکہ دیکھیں پاکستان خرضوں میں اس وقت بہت بری طرح جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے اور اس وقت جو ملک کی جو معاشی حالت ہیں یا جو جو ایکنومک کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ پور ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ تمام کیونکہ یہ یقیناً قومی خزانہ ہی ہے جو اپنے انہوں نے اپنے دوری حکومت میں حاصل کیا ہے اور ناجائز طریقے سے جس کو وہ پروف بھی نہیں کر سکے اس کو صحیح طریقے سے تو یقیناً یہ اگر اساسے واپس آ جائیں تو ملک کے لیے بہت ساتھ بیتر سور احتال ہو سکتے آپ کیا کہتے ہیں سوصلے میں دیکھیں کوشش تو بہت اچھی یہ کی جا رہی ہے لیکن ابھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس پہ عمل درامت ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دیکھیں جو لوٹنے والے ہیں ملک کی دولت لوٹنے والے ہیں انہوں نے بھی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کچھ گولیاں نہیں کھیلی ہوئی لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا کہ وقت کے وزیراعظم کو جو ہے انہوں نے ناہل قرار دے کے موتل کروایا یہ اتنی میرے خاند سے ان کا یہ بریف ایکشن تھا جو تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لیکن اب تھوڑی سی امید ہو گئی ہے کہ اب یہ اہرہ صاحب کا عمل ختم ہوا ہے تو اب ایکشن کا عمل آیا ہے اور ایکشن کے تحت یہ تمام اصاص کچھ نہ کچھ کاروائی تو کی جائے گی کیونکہ یہ تمام چیزیں پروف تو ہو گئی کہ الیگل ہیں اس میں یقیناً امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکشن لیا جائے گا کچھ نہ کچھ اس میں سے میں یہ نہیں کہتی کہ پورے لیکن کم از کم اگر ون فورت بھی ان کو مل جائے ہم لوگوں کو پاکستان تو کافی فائدہ ہو سکتا ہے کافی فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کسی اور دنیا کے ملک کے جو ہے میں بات نہیں کرنا چاہوں گی لیکن پاکستان میں جو سپرین کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا جہاں کہ اتنی کرپشن اور اتنا مطلب جھوٹ کا سہارا لے لے کے جو ہے حکومتیں بنائی جاتی ہیں اور حکومتوں کو کھڑا کیا جاتا ہے ہم اگر کسی اور ملک کے مثال دیں تو یہ بہت ہی عام سی مثال ہے کہ کسی بھی ملک وزیر آزم کو جو ہے سپرین کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو اس کو برطرف کر دیا گیا ہے نا اہل قرار دی دیا لیکن یہ پاکستان کی حکومت کیلئے پاکستان جو کہ وہی چودہ اگر سبھی گزری ہے کہ یہ کوئی عام طریقے سے وجود میں نہیں آیا لیکن یہ بہت بڑا فیصلہ تھا جو کہ سپرین کورٹ کی جو ہمارے فیصلہ ہمارے سامنے آیا جس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کا کانفیڈنس بہال بہت بہال ہوا ہے اور ہم سلوٹ کرتے ہیں ان تمام اپنے سپریم کورٹ کی جو ججز ہیں جنہوں نے اتنا بہادرانہ اور ٹائم لیا بے شک انہوں نے لیکن بہت اچھا ان کا فیصلہ تھا اور واقعی جو آپ کی بات ہے کہ عوام میں ان کا کانفیڈنس جو ہے عدلیہ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہال ہو گیا ہے اور کم از کم ایک جو ایک غریب لوگ ہیں جو کسی نانصافی کا شکار ہو رہے ہیں وہ کم از کم ان کو حمت ملی ہے کہ وہ اس نانصافی کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو سکیں اور آواز بلند کر سکیں اور اپنے لئے جو ہے انصاف طلب کر سکیں ناظرین اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک بہت ہی اچھی مزیدار سی خبر کی طرف اور یہ خبر ہے قاہرہ کی کہ ویسے تو دنیا جانتی ہے کہ سپر مین اور سپر پاور زیادہ تر یورپی اور اور دوسری کنٹریز میں ہیں لیکن یہاں پر میں ایک مسلمان شخص کی آپ کے سامنے جو ہے نیوز بتانا چاہتی ہوں کہ جو اس وقت پوری دنیا میں اپنی غیر معمولی طاقت اور قوت کی وجہ سے سپر مین مانے جاتے ہیں اور یہ شخص جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ ویسے تو آپ نے دیکھا ہو کہ لوگ دانتوں سے کارے کھیجتے ہیں یا بھاری بھر کم چیزیں اٹھاتے ہیں اس کی صلاحیتیں طاقت اور قوت کے مالک ہیں اور عرب ٹی وی کے مطابق مصر میں یہ تھرٹی ٹو ایئرز کے محمد اتیا کو مقامی لوگوں نے سپر مین کا جو ہے لقب دیا ہے جیسے کہ بتا جاتا ہے کہ وہ اپنے تارف جب لوگوں سے کرواتے ہیں وہ ٹائسن کے نام سے کرواتے ہیں محمد اتیا جو ہیں وہ ان کا جو ابائی علاقہ ہے وہ شمالی گورنری کے قضبے سے تعلق رہے ہیں صلاحیت سے موازہ ہے اور وہ اپنے بالوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں تین تین کاریں کھیج سکتے ہیں اور پوری پوری تلواریں نکل لیتے ہیں اور پھر بغیر کسی تکلیف کے اسے بہا نکال سکتے ہیں انگاروں پہ بھی جل سکتے ہیں ٹوٹے شیشیوں کے ٹکڑوں اور اس کے علاوہ وہ پتھروں پر بھی چلتے ہیں اپنے سر سے بھاری پتھر کو توڑنے کی وہ پوری صلاحیت رکھتے ہیں اور پتھر توڑتے ہیں وہ اس کے سر کو کوئی چور نہیں آتی اور اس طرح کے مظاہرے وہ کئی دفعہ اپنے لوکل علاقے میں کر چکے ہیں محمد تائیسن کے نام سے اپنا تعریف کرانے کے بعد مصری سپر میں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا نام دنیا میں مشہور کریں اور اگر انہیں کسی ملک سے کسی فلم سے آفر ہوئی تو وہ یقیناً اس کام کے لیے جو ہے اپنے خدمات پیش کریں گے ایک بہت معمولی سے گھرانے کے تعلق رکھنے والے یہ شخص اپنے اندر بے پناہ صلاحیتیں بے پناہ قوتیں رکھتے ہیں اور اس بنا پر جو ہے وہ اس چیز کا ان کو اہد ہے اس چیز کا وہ عظم رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ دنیا میں اپنا نام جو ہے وہ ضرور منوائیں گے تو یہ ایک مسلمان شخصیت ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بچپن میں جب وہ بہت چھوٹے سے تھے تو اپنے کسی دوستوں کے ساتھ میں ان کی لڑائی ہو گئی تھے اور اس وقت وہ تقریباً بارہ یا تیرہ لڑکے تھے ان سے عمر میں بڑے تھے کافی بھاری بھر کم جسم کے تھے لیکن اچانک ان کے دل میں جب آیا کہ میں ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ کروں تو انہوں نے ایک دم سے پاس پڑے ہوئے ایک پیڑ کو اپنے ہاتھ سے نکالا اور وہ بھاری بھر کم پیڑ تھا لیکن اس وقت بارہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ پیڑ اکھارا اور وہ پیڑ لے کر اس کا لڑکوں کی پیچھے نکلے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کریں گے صلاحیتوں قوتوں اور جرت کا جو ہے وہ اس کے پاس موجزان طور پر جو ہے یہ اتیہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ہے ایک مسلمان شخصیت جو جن کا یہ خیال ہے کہ ماضی میں وہ ایک اپنی قوت کا مظہارہ اپنے ملک میں کر چکے لیکن امٹا ارادہ ہے کہ وہ عالمی طور پر اپنی قوت کا مظہارہ کریں گے اور انشاءاللہ اپنا نام جو ہے وہ مشہور کریں گے تو یہ تھی خبر ہمارے ایک سپرمن کی جو ایک مسلمان شخصیت ہے عرب شخصیت ہے اور یہی دعا گو ہیں کہ مسلمان جو ہے اور آگے آگے آئیں اور اپنا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ بلند کریں دیکھیں ہم صرف ٹی وی اور فلموں میں یہ جو ہے حقیقت دیکھتے ہیں کہ چیزیں اٹھا اٹھا کے توڑ توڑ کے ڈالی جاری وہ صرف کیمرہ ٹرکس ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں حقیقت میں ہمارے ایک مسلمان جو بھائی ہیں ان میں اللہ تعالی نے یہ ایسی طاقت دی ہوئے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے سپیشل ابھی ہمارا پروگرام جاری اور ساری ہے اور اس کے بعد ہماری خواتین کا پروگرام اب یعنی کہ ان کے دلچسپی کا حصہ شروع ہونے والا ہے یعنی سلائی کڑائی جو کہ ہماری ارم بہن کا سیگمنٹ ہوتا ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے ہمارے پروگرام میں شریک ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اب بھی ہم جا رہے ہیں ایک وقفے کی طرف